اسلام علیکم پرینڈز ویڈیو میری ویڈیو ٹریننگ سکل پرینڈز آج کی میری ویڈیو ہے ٹوالنٹ ٹریننگ ہم ٹوالٹ میں بٹھانا کیسے بٹھائیں گے ٹوالٹ میں کچھ بچے جو ہیں اچھا میں نے یہ ویڈیو اس لئے بنا ہی ہے کہ میرے پاس ٹری ایرز کی پور ایرز کی بچیاں آتی ہیں میرے پاس تو میں نے یہ دیکھا ہے وہ وہیں پہ بیٹے بیٹے واشم کر دیتی ہیں اس طرح سے نہیں بتاتی کہ ہمیں واشم میں دیکھ جائے جائے گا ٹوالٹ پہ بٹھائے جائے گا اور اگر ان کو واشم آیا بھی ہو تو وہ نہیں بتاتی تو میں نے آج ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹوالٹ میں کس طرح بٹھا سکتے ہیں کس طرح ہم کو ٹرین کر سکتے ہیں ٹوالٹ میں بٹھانا تو میں نے اچھا تو جب ہمارا بچہ سال کا یہ ڈیٹھ سال کا بچہ ہو جاتا ہے ڈیٹھ سال کا بچہ جو ہے وہ موسکلی چلنے لگ جاتا ہے تو ڈیٹھ سال کا بچہ ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت سے ہی اپنے بچوں کو ٹوالٹ ٹریننگ دینی چاہیے تو کچھ مدد ایسی ہوتی ہیں جو اس میں بہت پرشان رہتی ہیں کہ بچہ جو ہے اب دیکھیں موسکلی بچے ایسی ہوتے ہیں کہ جو نہیں بتاتے جو واشم میں نہیں جانا چاہتے ٹوالٹ پر نہیں بٹھنا چاہتے ہیں مدد ان کو ڈائپر لگا کے رکھتے ہیں اب دیکھیں اپری ٹائم تو نہیں ڈائپر لگا کے رکھ سکتے ہیں ہم بچوں کو تو بچوں کو رہشیز ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کس طرح ٹریننگ دے سکتے ہیں اپ ڈیٹھ سال کا بچہ ہے آپ اس کو دن میں کوئی پینٹری اپ جب میں بنا دیں اس کو ڈائپر میں نہ رکھیں آپ اسے اور ایک ریٹین بنا لیں آپ مطلب کہ ایک ٹائم ٹیبل بنانے کہ آپ نے اپنے بچے کو دو گھنٹے بعد آپ نے اپنے بچے کو ٹوالٹ میں لے کر جانا ہے اس کو بٹھانا ہے اگر بچہ ضد کہتا ہے نہیں بیٹھتا ہے دیکھیں موجود بچے ایسے ہوتے ہیں جو اگر ان کو وشم آیا بھی ہوا یا پوٹی آیا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ ٹوالٹ میں جانے کے بجائے کبھی کسی کٹن کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور ظاہر نہیں کہتے کہ ہمیں وشم آیا ہوا ہے ان خالق بچے سے ان کے لئے وشم آزم những Area بَجَو بچےđ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو کوئی اپنے بچے چیز ش Demokraten جسے جوز پھیکتے ہیں یا لولیپوپاہت nay آپ بچے آزمها اس طرح ان کو زیادہ بنا سکتے ہیں کہ میں تاوتریز کرو گے میں لویپوپاکا لے کر دوں گا اور اس طرح مانگویں جلس کردوں گا کہ میں لولیپوپاوپا معای اپنے بچے آزمیں اور حس式ر و gjorde جوس روزنگان ہے ہم نے دیکھا ہے کہ موسفی مدرز جو ہیں وہ بچوں کو ڈائپرز میں رکھتی ہیں اچھا اور وہ ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بچوں کو ریش ہو جاتا ہے وہ ریش اسی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بچے کو جو ہے وہ ڈائپر لگا رہے ہیں تو آئل آئل کے ساتھ آپ پوڈر یوز کر رہے ہیں ریش اس وقت ہوتے ہیں جب آپ پوڈر یوز کرتے ہیں ان کے پوڈر جب آپ یوز کرتے ہیں بچے کو تو وہ پوڈر جو ہے وہ ڈائپر میں گیلا ہو ہو جاتا ہے گیلا ہونے کے وجہ سے آپ کے بچے دو دو گھنٹے تو آپ ڈائپر بچے کو لگائے رکھتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کے بچے جو ہے اس کو رہش ہو جاتے ہیں آپ پوڈر یوز مت کریں آپ آئل کا یوز کریں تو یہ لوشن کا یوز کر لیں بی بی کیر لوشن ہوتے ہیں اس کا یوز کر لیں پوڈر یوز نہ کریں جس کے وجہ سے آپ کو بچے کو رہش نہیں ہوگا تو اب بچے جو ہیں یہ تو ایکسپیرینس ہے میں نے بہت سارے بچے کو ایسے دیکھا ہے مارے گھر میں خود چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ان کو کس طرح جو ہے میری سسٹر کس طرح ان کو واشیوم جو ہے وہ یوز کرواتی ہیں واشیوم میں لے کے جاتے ہیں کیسے ٹوالٹ ٹریننگ دیتی ہیں ان کو ایوری ٹائم ٹائپر ہم نہیں لگاتی میری اپنی بھاپی جو تھی وہ بچہ جو ہے ابھی دو سال کا ہوتا تھا تو اس کو واشیوم میں لے کے جانا سٹارٹ کر دیا تھا انہوں نے واشیوم میں لے کے جاتی تھی ٹوالٹ کے پر بٹھانا اس کو ساتھ بیٹھنا اور اس کو بتانا کہ کس طرح آپ نے ٹوالٹ کے پر بیٹھنا ہے ہر وقت آپ بچے کو ڈائپر میں نہیں رکھ سکتے اپنے اچھا میں نے اپنی بھاپی کے ایکسپیرینس یہ دیکھا ہے کہ جب ان کا بچہ ڈیٹھ سال کا ہوتا تھا تو وہ اسی ٹائم اس کو ڈائپر کی جو ہے وہ ٹوالٹ کی ٹریننگ دینے لگ جاتی تھی ٹوالٹ میں بٹھانا سٹارٹ کر دیتی تھی وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتی تھی اس کو لے کر جاتی تھی تو ٹوالٹ مطلب کہ اس کو بتاتی تھی کہ اب آپ کو سوس ہوا ہے پوٹی ہے تو اپنے ٹوالٹ یوز کرنا ہے تو اور رات کے ٹائم بھی اکثر مطلب کہ یہ کرتی ہیں کہ وہ رات کے ٹائم جو ہے وہ الارم لگا دیتی تھی کہ آفٹر ون آرس آرٹو آرس وہ اپنے اٹھتی تھی اب بچوں کو زبردست ٹوالٹ میں لے کر جاتی تھی کہ نہیں بھی آیا پھر بھی لے کر جاتی تھی ان کو کہ ان کو عادت پڑے اور ما شاء اللہ سے ہمارے بچے جب ٹائم تین سال کے تھے تو ہمارے بچے خود رات کو اٹھ کر ٹوالٹ یوز کرنے لگ گئے تھے تو اگر آپ یہ پرابلم ہے آپ کو کہ آپ کو نہیں پتا چلتا کہ بچے کو رات کو واشم جو ہے وہ بیچ میں ہی کر دیتا ہے بچہ تو آپ الارم کا یوز کریں الارم لگا لیں آپ اور اپنے بچے کو ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد آپ جو ہے وہ ٹوالٹ لے کر جائیں اور دن میں تو بچہ جو ہے وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بتاتے ادھر ادھر چھوپ جاتے ہیں یہ واشم کو کنٹرول کر لیتی ہیں نہیں بتاتے کہ ہمیں ٹوالٹ نہ لے کر جائیں وہاں پہ نہ لے کر جائیں ہم ڈائپرز کے اندر ہی کر لیں ڈائپر اگر آپ نے لگایا بھی آ تو آپ ہر ایک گھنٹے بعد بچے کے ڈائپر چیک کریں کہ بچے نے واشم کیا یعنی اگر نہیں بھی کیا تو آپ اس کو جو ہے ڈائپر کو چینج کر کے آپ واشم میں لے کر جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے بچے کو ڈیر سال سے ہی ٹوالٹ جو ہے وہ یوز کروانا سٹارٹ کر دیں ان کو بتائیں عادت جانے بچے کے اندر کے ٹوالٹ یوز کرنا ہے چھوٹا بچہ ہے تاری بات ہے چلنے لگتے ہیں اٹھ سال کا بچے تو بچے چلنے لگتا ہے بھاگنے لگتا ہے تو آپ اس کو لے کر جائیں واشم یوز کروائیں تو انشاءاللہ یہ پروبلم نہیں ہوگی اور آپ نے بچے کو خود عادت جانے کہ وہ ٹوالٹ یوز کریں رات کے ٹائم کوشش کریں کہ جب بچہ دو سال کا ہوتا ہے ڈائی سال کا ہوتا ہے ڈائی سال یا تین سال کا ہوتا ہے تو اس کا ڈائپر کو ختم کریں اگر آپ کو زیادہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے کسی گھر میں رہنا پڑتا ہے تو پھر آپ ڈائی پر کو یوز کر سکتے ہیں تو تینکیس سو مچ فور وچنگ می ویڈیو اللہ حافظ